احمد ہوا و سلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویرسد لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہن نا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا مرزقنا تباعا وارنالباطلا باطلا مرزقنا اشتلابا آمین یا رب العالمین میرے بہت سے ساتھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کھڑے ہو کر تطبیر کرنا ہوں اپنے کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تجربہ پشابر میں بھی کیا تھا ہائی کورڈ بار اسوسییشن میں اور اس میں چونکہ مجھے کچھ کامیابی رہی تھی اس لیے میں یہاں بھی حمد کر رہا ہوں ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ موطنم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب نے آج جوشک حطابت بڑے زوردار انداز میں پیش کیا ہے تو مجھے بھی جواب میں کچھ کھڑے ہو کر ہی کہنا چاہیے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مفتگو کو آپ ان کے موقع کی مخالفت ہر جز میں سمجھئے بات آپ کے سامنے آ جائے گی سب سے پہلے میں کچھ مصبت باتیں اپنی کیونکہ روشن خیالی کے بارے میں راکٹر جعوید اقبال صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کہ یہ ٹائن بی نے اس کا آغاز کیا یہ تو ریفرمیشن اور رینایسنس کے بعد انلائٹنمنٹ انلائٹنمنٹ روشن خیالی اس پورے پروسس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے یہ روشن خیالی ہم نے بھی ہے یورپ کو یورپ خود مانتا ہے ابھی امریکہ کا تو سوال ہی نہیں وہاں تو کچھ ویشی قبائل صرف رہتے تھے میں کوئی تہذیب دے تمدل یورپ دار ایجز میں تھا کاریٹیوں خود مانتے ہیں دار کے جسے یہ ہمارا فکر تھا جو کارڈوہ ٹولیڈو گرنیڈا کی یورپ سے یورپ میں پھیلا ہے جس نے وہاں روشن خیالی پیدا کی ہے یہ روشن خیالی مسلمانوں کے ذریعے اصل پیدا ہوئی چنانچہ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایمن رائے کا راجہ رام مہن رائے کا حوالہ دیا ہے ڈاک صاحب نے میں ایمن رائے کا دے رہا ہوں مہندرنات رائے یہ کومنس انٹرنیشنل کا رکن تھا اتنے بڑے بائے کا کومنس تھا اس نے اسی لاہور میں تقریر کی تھی انیس سو بیس میں جبکہ ابھی مالشویک ریولیوشن کو تین برس صرف ہوئے تھا یہیں کب ریڈ لاہور اب نسمار ہو چکا ہے لاہور کا انیس سو بیس میں تقریر کی ہسٹوریکل رول آف اسلام وہ کتاب پاکستان میں تو کوئی جانتا ہی نہیں انڈیا میں ممبئی کا ایک ناشر آج بھی شائع کرتا ہے اس میں جو کچھ اس نے کہا ہے میں اس کا صرف ایک کہنوں آکر سامنے رکھ رہا ہوں اس نے کہا جو لوگ عربوں کی فتوحات کو سکندر آزم یا چنگیز یا ٹیلہ کی فتوحات پر قیاس کرتے ہیں وہ بہت بڑے مغالب ہیں ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا میں کوئی روحشنی نہیں آئی کوئی سماج کی اصلاح نہیں ہوئی کوئی نئی تہذیب وجود میں نہیں آئی نئے علوم وجود میں نہیں آئے لیکن اسلام کے زیر احصر یہ جو پھیلا ہے توفان کے ساتھ کے تھنٹا نہ تھا کسی سے سہل روح ہمارا اس نے دنیا کو روحشنی دی ہے اس نے دنیا کو تاریکی کے اندھیروں سے نکالا ہے اس نے نئی تہذیب بھی ہے نئے کمتن بھی آئے نئی سیاست بھی ہے نئے نیا سیاست بھی آئے نیا قانون بھی آئے خوجداری بھی اور دیوادی بھی ہے تو یہ اصل میں قیاس نہ کریں آپ کہ یہ سکندرِ عاظم اگر مخدونیا سے ہو کر اور بیاس پر پہنچ گیا یا چیلا ارچنگیز خواہ اگر منگولیا وغیرہ سے ہو کر اور پہنچ گیا ہے اسٹرن یورپ ٹک تو یہ اس طرح کی فتوحات نہیں تھیں اور تاریخ انسانی کا عظیم قرین انقلاب تھا جو محمد نے برپا کیا ہے یہ گواہی ایک ہندو کی ہے جو صرف ہندو نہیں کومنیسٹ ہے صرف کومنیسٹی کومنیسٹ انٹرنیشنل کمینبر کسی کی ایک گواہی اللہمہ اقبال نے دیا اللہمہ اقبال نے مجدید مغربی تحذیب کا ایرکور قرآنی قرار دیا بڑی حرام کن بات اگر سے مغربی تحذیب کے خلاف ہیں وہ اشار بھی ابھی پڑھے گئے ہیں کہ تمہاری تحذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکوشی کرے گی جو شاق نازل کے آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا میں اس میں ساتھ کے ساتھ ارس کرتا رہا ہوں کہ اس سوال پہ اکسس ایک سوال یا نشان اس شعر کے آگے میں لگاتا ہوں وہ تحذیب بھی مری تو نہیں علامہ کی پیشنگوئی تو غلط ثابت ہو گئی کہ کسی طرح گوھر سے دیکھئے تو تحذیب مر چکی ہے امریکہ اپنی تیکنولوجی کے بل پر کھڑا ہے صرف مغربی تحذیب صرف تیکنولوجی کے بل پر کھڑی ہے اس لیے اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تحذیب نے پھر اپنے گلندوں کو اُبھارا اللہ پاپا مر دیئے مومن پر بھروسہ کبلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ سارا در حقیقت تکنیکل کرتی ہے جس پر یہ کھڑا ہوا ہے جزاں مردہ تحذیب تو مر چکی ہے مردو ظن اللہ کی بنائی بھی مخلوق جدہ ان کو وہ ایک کر رہے ہیں اب جن سادیاں ہومو سیکشوال کی سادیاں ایک مرد شاہر ایک مرد نہیں ایک عورت شاہر ایک عورت نہیں یہ تحذیب رہے ہیں یہ تحذیب کا سنداز ہے یہ تحذیب تو مر چکی خانداری نظام ختم ہو چکا چار ساتھ پہلے بلکل انت نے کہا تھا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زردوں پر مشتمل ہو مارد بداؤ کینی ویڈ لوک شالی وادی نہیں ہے بچے بھی ہوا رہے ہیں تو وہاں باپ کا نام جو ہے خانے سے خارج کر دیا گیا جو فارنز بلتے ہیں فادرز نیم اکثر کو معلوم نہیں ہے باپ کون تھا پیاز آپ مدرز نیم رہے بھی ہے وہ تو معلوم ہے کس نے جنم لیا تو تحذیب مر چکی ہے مال غرق نہیں تھا تمہاری تحذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی یہ شاخ نازد پہ آسیانہ بنے گا بہا پائدار ہوگا یہ امر کور اقبال نے کیسے کہہ دیا کہ مغربی تحذیب کا امر کور قرآنی ہے بڑی درہ گہری بات ہے اسے سمجھئے دیکھئے اسلام سے قبل دنیا میں توہم پرستی تھی اسلام نے آپ کا توہم پرستی کا خات پر کرتا کسی ایسے چیز کی پیروی نہ کرو پیسے نہ چلو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو اِنَّ السَّمْعَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَاِقَانَ ہم نے جو یہ صلاحیتیں تمہیں بھی ہیں سباہت اور بسارت اور پھر آتن کو آتا کب جمعہ آم طور پر لوگ جل سے کرتے میں نہیں کرتا یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے فائدہ نکالنا کسی چیز سے انفرک کرنا فائدہ کسے کہتے ہیں گوٹس کو جب بھون دیا جاتا ہے پانی والی ہو گیا اسے فائید کہتے ہیں اس کا فسکتہ تو یہ فائدہ جمع نہیں دکتا ہے یہ سباہت اور سارت ان کو پھر کرتی ہے ڈیٹا فرام کرتی ہے ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوٹ کرتی ہے اور یہ مشہین میں کمپیوٹر جو سے پرسس کرتا ہے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَاِقَانَ عَلْمَصَوْلًا ہر شخص سے جواب نہیں لی جائے گی تم نے وہ کیوں اس قطعے کیا تباہمات میں پڑھ رہے ہیں تباہمات کی تاریخیوں سے اور انسانی کو نکال لیں بارہ اسلام قرآن اور پھر دیکھئے دنیا مانتی ہے کہ اس سے پہلے فلسفے میں منطق میں صرف اس فراجی منطق تراج چل رہا تھا دیکھتی نوالج ایک بات مان لی اور اس کے منطق کی نتیجے میں بال کی خال اتارتے جا رہے ہیں اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں موسیقی